Today I will explain the two devices ورنیر کلپر اور سکرو گیج آف چپٹر وان ورنیر کلپر یہ ہمارے پاس وہ ڈیوائز ہے جو مینیمم لیند یعنی کہ پوائنٹ ون میلی میٹر یا پوائنٹ زیرو ون سنٹی میٹر کو میر کر سکتا ہے اس کی کنسٹرکشن اس کی کنسٹرکشن میں پہلا پوائنٹ یعنی مین سکیل ہم کسے کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ریکٹینگولر سٹیل بار ہوتا ہے جس کی ایک سائٹ پر سنٹی میٹر اور میلی میٹر میں میلی میٹر میں گریجوئیٹیڈ ہوتا ہے جبکہ اس کی دوسری سائٹ انچز میں گریجوئیٹیڈ ہوتی ہے نمبر ٹو ورنیر سکیل ورنیر سکیل یہ سمال سکیل ہوتا ہے جو مین سکیل کے اوپر موف کرتا ہے یہ نائن میلی میٹر کا ہوتا ہے اور اس کو ٹین ایکول پارٹس میں ڈیوائیٹ کیا ہوا ہوتا ہے نمبر ٹھری جاز جو نیچے والے جاز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں آؤٹسائیڈ جاز اور یہ ایکسٹرنل ڈائیمیٹر آف آباڈی کو میر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جبکہ اوپر والے جاز کو ہم انسائیڈ جاز کہا جاتا ہے اور یہ باڈی کے انٹرنل ڈائیمیٹر کو میر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں نمبر فور سکرو اور اس فگر میں سکرو کلائمپ کہا گیا ہے اس کو اس کے ذریعے ہم مین سکیل کو سوری ورنیر سکیل کو مین سکیل کے اوپر لاک کر دیتے ہیں تاکہ ہم ریڈنگ ایزی لی وے میں کسی بھی باڈی کی لے سکیں نمبر فائیو سٹیمپ یہ سٹیل یہ سٹیل کا نیڈل لائک راڈ ہوتا ہے جس کا فنکشن کیا ہوتا ہے کسی بھی ایمٹی ویسل کی ڈیپت کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ کنسٹرکشن کے یہ پوائنٹس میں ایکسپلین کر چکا ہوں اس سے آگے آتا ہے لیس کانٹ میں آپ کو آلیڈی بتا چکا ہوں جو ڈیوائیز جو منیمم لیندھ میر کر سکتا ہے اس کو ہم لیسٹ کانٹ کہتے ہیں اور ورنیر کیلیپر کا لیسٹ کانٹ کیا ہے پوائنٹ ون میلی میٹر یا پوائنٹ زیرو ون سینٹی میٹر اب یہ دیکھیں اس کو ہم ڈیرائیف کیسے کریں گے لیسٹ کانٹ کو نکالنے کے لیے ہمارے پاس فارمولا کیا ہے smallest division on the main scale divided by total number of division on the main scale تو smallest division on the main scale کیا ہوتا ہے بیٹے ون میلی میٹر اور ورنیر سکیل کے اوپر total divisions کتنے ہوتے ہیں ٹین تو ون میلی میٹر کو جب میں ٹین کے اوپر ڈیوائیڈ کروں گا تو پوائنٹ ون میلی میٹر آ جائے گا یہ لیسٹ کانٹ ہم نے نکال لیا زیرو ایرر جب ہم جاس کو ورنیر کیلیپر کے جاس کو بند کرتے ہیں اگر زیرو آف ورنیر سکیل اور مین سکیل ایک دوسرے کے اوپر آ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا زیرو ایرر نہیں ہے زیرو ایرر ہم کسے کہتے ہیں جب ہمارے پاس مین سکیل کا زیرو اور ورنیر سکیل کا زیرو ایک دوسرے کے ساتھ کن سائٹ نہیں کرے گا تو تب اس ڈیوائیس میں زیرو ایرر ہوگا زیرو ایرر ہمارے پاس دو ٹائپ سکیل ایک کو ہم کہتے ہیں پوزیٹیف زیرو ایرر اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں نیگٹیف زیرو ایرر پوزیٹیف زیرو ایرر میں زیرو آف دہ ورنیر سکیل will lie will will lie behind the زیرو آف دہ مین سکیل جبکہ نیگٹیف زیرو ایرر میں کیا ہوتا ہے کہ zero of the vernier scale will lie ahead on the zero on the zero of the main scale when the jaws are combined together when the jaws are closed اب میں دوسرا explain کرنے لگا ہوں topic screw gauge screw gauge یہ ہمارے پاس وہ device ہے جو minimum 0.01 mm یا 0.001 cm length کو measure کر سکتا ہے اور یہی ہمارے پاس screw gauge کا least count ہے اس کی construction میں میرے پاس frame آتا ہے anvil آتا ہے sleeve اور barrel آتا ہے main scale آتا ہے thimble اور circular scale آتا ہے ratchet آتا ہے and lock آتا ہے اب میں اس کے اوپر explain کرتا رہوں گا کہ frame کیا چیز ہے یہ u shaped metal جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں frame کہتے ہیں anvil کس کو کہا جاتا ہے یہ plane fixed stud ہوتا ہے anvil plane fixed dead ہوتا ہے in the u shaped metal میں ہمارے پاس جو fixed stud ہوتا ہے اس کو ہم anvil کہتے ہیں number نمبر تیسرا point اس کے اندر کیا آتا ہے sleeve اور barrel یہ cylindrical tube ہوتی ہے جو کہ frame کے ساتھ کیا ہوتی ہے connected ہوتی ہے یعنی کہ sleeve is a cylindrical tube which is connected with the frame number four اس میں کیا آتا ہے بیٹے main scale یہ جو scale barrel یا sleeve کے اوپر جو scale ہے اس کو ہم کہتے ہیں main scale اس کے درمیان میں ایک line آپ دیکھیں گے اس کو ہم کہیں گے tattum line number five thimble یہ ہمارے پاس circular scale اس کو ہم circular scale کہتے ہیں which is divided into عام طور پر یہ 50 equal parts میں divide کیا ہوا ہوتا ہے number six ratchet 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 کا کیا function ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک ایسا bold ہے end of the device پر جس کا function یہ ہوتا ہے کہ user جو object کے اوپر زیادہ pressure نہ ڈالیں پھر اس کے بعد کیا آتا ہے بیٹے ہمارے پاس اس میں lock lock last point ہے یہ ہمارے پاس basically اس frame کے اوپر ایک fix part ہے جو device کو lock کرنے کے طور پر استعمال ہوتا ہے تاکہ ایک body کو ہم frame کے اندر اچھے طریقے سے catch کر سکیں اب اس کا least count ہم کیسے نکالتے ہیں میں نے تو آپ کو بتایا تھا اس device کا least count point zero one ملی میٹر یا point double zero one سنٹی میٹر ہوتا ہے اور یہ device جنہیں کہ جو minimum length کو جو میر کرتا ہے اس کو ہم least count کہتے ہیں جیسے کہ ورنیر کیلپر میں کہا تھا میں نے اس کی least count کو میر کیسے کیا جاتا ہے smallest division on the main scale divided by total number of division on the circular scale smallest division on the main scale کیا ہے point five میری میٹر اور جب کہ total number of division on the circular scale کیا ہے 50 total کتنی divisions ہیں 50 point five کو جب میں 50 کے اوپر divide کروں گا تو اس سے کیا آ جائے گا point zero one میلی میٹر آ جائے گا اب اس میں zero scale zero error کس کو کہا جاتا ہے جب circular scale کا zero جب main scale کے ڈیٹم line کے ساتھ coincide نہیں کرے گی تو تب ہم کہیں گے کہ اس device میں کون سا error ملتا ہے zero error اس کو ہم کہتے ہیں zero error ہمارے پاس zero error کی دو types ہیں ایک positive zero error اور دوسرا کیا ہے negative zero error positive zero error کس کو کہتے ہیں جس میں circular سکیل کا zero lies behind the datum line of the main scale main scale سے کیا ہوگا circular scale کا zero پیچھے ہوگا جب کہ negative zero error میں کیا ہوتا ہے circular scale کا zero datum line سے آگے ہوگا